اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے میرے ان ویورز کے لیے بہت ہی یوزفل ہے جو میں ان لوگوں سے آج یہ شیئر کرنے لگا ہوں اس میں میرا تھوڑا سا لوس ہوا ہے مطلب کہ آپ ٹائٹل دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے جی ہاں گلے دہودی کے بارے میں یہ میری ویڈیو ہے کرائسن دامام کے بارے میں تو دوستو اس ویڈیو میں کچھ میری گلتی بھی ہے اور کچھ نہیں بھی ہے میری گلتی اسی لیے ہے کہ یہ میں نرسری سے پرچیز کر کے لیا تھا تو اور میری گلتی اس لیے نہیں ہے کہ کیونکہ جب میں نے ان کو نرسری سے پرچیز کیا یہ نرسری والوں کی گلتی بھی ہوگی کیونکہ گلے دہودی دنیا میں سب سے زیادہ اسی فلاور پلانٹ پر پیسٹیسائز بیماریاں وغیرہ اٹیک کرتی ہیں جس طرح ویڈیو میں ٹماتر پر سب سے زیادہ جو بیماریاں ہیں اور انسیکٹس ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں تو اسی طرح پھولوں میں بھی یہ واحد پھول ہے کرائسن دامام یعنی گلے دہودی جس پر سب سے زیادہ کیڑے اٹیک کرتے ہیں تو لہٰذا دوستو میں جو یہ ان کو نرسری سے پرچیز کر کے لایا تھا حالانکہ میری جو ویڈیو نمبر ون ہے جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی جو کٹنگ کے ذریعے ان جو میں نے اگاگر آپ کو دکھایا تھا اس کا ریزلٹ بھی اچھا ہے آپ نے پچھلی ویڈیو میں بھی اس کا ریزلٹ دیکھا ہوگا تو ابھی اچھا دیکھا ہوگا پچھلی ویڈیو میں اس کا ریزلٹ لیکن اسی پلانٹ کا ریزلٹ بھی میں دکھانے لگا ہوں یہ ہی میرے پلانٹ اس کے علاوہ میں نے ایک دو نرسری سے اور پلانٹ لگائے تھے ایک تو میں نے لگایا تھا نا یہ جو خودی کٹنگ سے جن کی آپ پہلے دو ویڈیوز دیکھ چکے ہیں تو یہ بھی یعنی کہ یہ سارے پلانٹ جو ہیں یہ ان پر وائرس آ چکا ہے وائرس کیوں آیا ہے کس طرح آیا ہے اس کی روغتام کیسی کرنی چاہیے اس میں ہماری کیا غلطی ہے تو وائرس آنے کے بعد ان کی کیا حالت ہو گئی ہے یہ سب کچھ جاننے کے لیے ابھی ہم جاتے ہیں اس پلانٹ کے پاس اور پھر میں آپ کو بڑی ڈیٹیل سے بتاتا ہوں تو چلتے ہیں انس پلانٹ کے پاس تو جناب تو جناب یہ پلانٹ تھا جو پہلی ویڈیو میں اس کی حالت جو دیکھی تھی کافی ہالتی پلانٹ تھا تو ایک یہ تو میں نے کٹنگ سے خود لگایا تھا اور دوسرا یہ لمبا والا پلانٹ جو ہے کچھ دن پہلے میں نے نرسری سے پرچیز کیا تھا یہ والی اس کی ورائٹیز دیکھیں انہوں نے ساری برانچیز اس کی کار دی تھی اور صرف ایک سنگل پھول اس پر رہنے دیا ہے تو یہ ورائٹی مجھے بہت پسند تھی اس کو بھی میں نے گملے میں لگا 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 دیا اور اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی یہ دیکھیں آپ کو جو میں نے اس کا تھمنل نظر آ رہا ہوگا اس میں کیا پوزیشن ہے وہ تھمنل کی جو فوٹو میں نے کافی دن پہلے کھینچی تھی یہ وہی پلانٹ ہے اس کا میں نے بہت اچھا رہزلٹ ہیلڈی پلانٹ تھا پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھایا تھا مگر یہ پتے سوکنے شروع ہو گئے نیچے سے یہ بلیک ہونے شروع ہو گئے ہیں اور پھولوں کی کیا حالت ہو گئی ہے تو اس کو میں نے یہ جڑ سے سمیت اکھار لیا تھا اور جڑوڑا جو حصہ ہے روٹس والا تاکہ میری یہ اس کی نسل بچی رہے پھولوں کی وہ میں نے صرف اس میں ایک لگا دیا تھا ٹھیک ہے آپ سمجھیں گے نا یہ بلکل میں نے روٹس سے نکال لیا تھا اور یہ جڑوڑا جو حصہ اس میں پورٹ میں میں نے لگا دیا تاکہ میری یہ جو پھولوں کی یہ ورائٹیز کی نسل ہیں یہ بچی رہے تو دوستو اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں اس کی حالت یہ کیوں ہی آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں آپ اس کے پتوں پر میرا کیمرہ اتنا ساف تو نہیں ہے آپ کو دکھا سکو یہ خیال سے وائٹ ایفیڈ ان پر اٹیک کر چکے ہیں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہوں یہ بہت چھوٹے چھوٹے شاہد آپ کو کیمرہ میں نظر نہ آ رہے ہوں بہت چھوٹے چھوٹے وائٹ ایفیڈ ہیں یعنی بہت یعنی کہ یہ جن کو ہم اردو میں سست تیلا بولتے ہیں جن نے اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کی وجہ سے انہیں پلانٹس میں وائرس آگیا حالانکہ بہت اچھی ان کی گروہ جا رہی تھی تو کٹنگ سے تو میں نے لگایا تھا لیکن میں نے ان کا ٹریٹمنٹ جو میڈیسن کا ٹریٹمنٹ سپریات کا وہ نہیں کیا یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے بلیک بلیک بائٹ بائٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نظر آ رہی ہے یہ انہوں نے سارا کام خراب کیا ہے یہ جو ایفیڈینا سست تیلا وائٹ اور بلیک انہی کی وجہ سے وائرس آیا ہے تو دوستو میں بھی انسان ہوں مجھ سے بھی گلتی ہو سکتی ہے یا میں نے خود سے نہیں کیا یا میں بھول گیا یا میں چاہ رہا تھا کہ تجربہ کروں کہ سپریے کے بغیر بھی یہ جو پلانٹ ہیں ہیلتھی رہ سکتے ہیں اس دفعہ میں نے تجربہ شاید کیا ہو تو یعنی کہ گلتی تو میں نے کی ہے اس لئے آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو وہ لوگوں کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی یوزول ہے جو لوگ گلے داودی کو گھروں میں زیادہ پسند کرتے ہیں لگانا چاہتے ہیں گلے داودی کی شکین ہیں اپنے گارڈن میں لگاتے ہیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں وہ گلتی کبھی نہ کریں تو اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں برسات کے دنوں سے لے کر یعنی کہ مئی جون کے دنوں سے لے کر جب ان کی نئی سپروٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے تو اسی دن سے لے کر اگر ہر پندرہ دن یا بیس دن بعد آپ نے کوئی بھی جو ٹرمیکل سپری ہے یا پیسٹی سائٹ سپری ہے وہ آپ کو بظہر سے بہت اچھی آج کل سپریز آئی ہوئی ہے مل سکتی ہیں تو آپ نے ہر پندرہ بیس دن بعد مئی جون کے مہینے سے سٹارٹ کر دینا ہے یہ عمل تو ان پر کرنی ہے تو ابھی جیسے کہ یہ ان پر دیکھیں اٹیک ہو چکا ہے فرض کریں اگر میں ابھی ان پر جو ہے یہ سپریات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کیرے جو ایفیڈ ہیں انسیکٹس ہیں یہ ڈیڈ ہو جائیں گے میں مانتا ہوں یہ کیا یہ بلکل مر جائیں گے لیکن یہ دوبارہ فلاور اس پر نہیں آئے گا یہ نہیں کہ ساری لائف ٹائم کے لیے نہیں صرف اسی سیزن پر اسی سیزن میں دوبارہ اس پر فلاور نہیں آئے گا پیسٹیسائٹ ختم ہو جائیں گے سپریہ کرنے سے بلکہ اگلے سال اگلے سال اس پر فلاورنگ ہوگی اور آپ کو اگلے سال کے لیے مئی جون سے لے کر ہر پندرہ یا بیس دن بعد آپ کو بہترین کوئی جو جیسے میلہ تھان ہے خیر میلہ تھان تو ابھی پرانی ہو چکی ہے وہ تو آ نہیں رہی سپریہ اس کی جگہ آج کل مارکٹ میں وہ دکاندارہ آپ کو خوڑی بتا دیں گے کون سی سپریہ سپریہ تو ساری اچھی ہوتی ہیں بہت اچھی آج کل بنی ہوئی ہیں لیٹسٹ سپریہ بنی ہوئی ہیں تو وہ لگانا آپ پورس کا طریقہ بتا دیں گے ہر پندرہ پیس دن بعد ان پر دینا ہے اور جب کرتے کرتے ایسا ٹائم آ جائے گا کہ ستمبر اکتوبر میں جب ان کو فلاورنگ ہونے لگے گی تو بے حد ہیلتی پلانٹ ہوں گے ان پر بلکل کوئی کیڑا یا وائرس ٹائک نہیں کرے گا بہت اچھے ہیلتی پلانٹ ہوں گے جو بڑے بڑے فارمرز کمرشل ایریا پر یہ گلے داؤدی کی کاشت کرتے ہیں وہ انہی طریقوں پر انہی سپریہ سپریہات کا یوز کرتے ہیں انہی طریقوں پر چلتے ہیں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں جو میں نے آپ کو اس ویڈیو میں یہ طریقہ شیئر کیا ہے یہ دیکھیں یہ پھول پہ نیچے کی سیڈ پہ دیکھیں یہ وائٹ وائٹ کو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے تو دوستو یہ تھی میری غلطی تو میں اس طفح پھولوں سے تو رہ گیا محروم ہو گیا ہوں لیکن پلانٹ میرے پاس بچے ہیں تو کوئی بات نہیں میں ان پر سپریہ کر کے کیڑے ختم کر دوں گا لیکن پھول اس طفح میرے پاس نہیں آئیں گے تو اگلے سال بارہ منت بعد کافی لمبا انتظار کرنا پڑے گا مجھے بارہ منت بعد ہی میرے پاس بہت اچھی کنڈیشن میں انشاءاللہ آپ دیکھو گے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو جو ہے وہ اگر انسان غلطی نہ کرے تو سمجھ نہیں آسکتی تو جناب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پلانٹ کو تو ابھی میں ضائع کر دیتا ہوں لیکن اس کی برانچ ایک میں نے یہ لگائی ہوئی ہے اس نسل کی اور دوسری یہ لمبی والی یہ جو میں نے آپ کو ابھی پلانٹ دکھایا ہے جو میں ابھی آپ کو دوبارہ دکھا دوں یہ والا پھول ہے یہ والا تو ان کو میں نے ابھی بچا لیا ہے سیو کر لیا اسی گملے میں دونوں پلانٹس رہیں گے انشاءاللہ اگلے سال میں ان کی تریٹمنٹ مروں گا یہ میری بھول میری مسٹیک بہت ضروری تھی یہ ہونی تھی تو آپ کو پتا چلنا تھا آپ لوگوں سے شیئر کرنی تھی تو تب ہی آپ کو علم ہونا تھا اور جب آپ کو پتا لگنا تھا تو آپ ان کی فیچر میں اچھی کیر کرنے کے قابل ہو سکیں گے مجھے نہیں لگتا کہ اتنی فارمیشن جو بیسٹ سے بیسٹ ہے شاید کسی اور چینل میں ہو ایگری کلچر سے ہی ریلیٹڈ ہے لیکن شاید میں نے جان بوچ کر کیا ہو کہ میں اپنے بیور کو سمجھا دوں یا کہ شاید میں پہلے ہی ان کی تریٹمنٹ کرتا اور آپ کو ہیلدی پلانٹ بنا کر دکھاتا پر مزا نہیں آتا آپ نے مطلب تو پورا کر لیتا مگر اس میں یہ ہوتا کہ اگر کسی کو یہ ان کی تریٹمنٹ کا اور دیویات اور ان کے وائرس ان پر ہونے والے وائرس اور ان بماریوں کا پتہ نہ چلتا تو وہ ان کو پھر کیا فائدہ میری چینل کی فلم ویڈیو دیکھنے کا اور سمجھنے کا یا مجھے پھر کیا فائدہ ان کو بتانے کا اوکے تو آپ میری اس لیکچر کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور میری باتوں کو فالو کر گئے ہوں گے اگر ہماری یہ ویڈیو لائک لگ اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفکیشن ڈیلی نوٹیفکیشن حاصل کر لیجئے کے لیے اوکے تو بھائی اب میں چلتا ہوں سمجھل ڈیلی نوٹیفکیشن آپ کے لیے بات کیا جیسی این對و بات کیا ویدیفکیشن موسیقی